السلام علیکم اے چارج اور اسٹیٹکز کا لفظ دیکھ رہے ہو سٹیٹکز کے لفظ کا مطلب مطلب ہوتا ہے ریسٹ یعنی آپ کا چارج اگر ریسٹ پر ہو تو اس سے اس کو بولتے ہو الیکٹرسٹیٹکز یعنی چارج ریسٹ پر ہے تو اس کو بولو کہ الیکٹرسٹیٹکز اب آپ سوچ رہے ہو کہ سر چارج یہ چارج کا چیز ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا ساں میں چارج بتا دیں تو آپ کی بات ہمیں اور اچھی سمجھ میں آجائے گی یعنی اب آپ کا سوال ہو گا سر یہ چارج بتا دیجے یہ چارج ہے کیا تو میں آپ سے افضل چارج کی بارے میں بات کرتا ہوں چارج کیا ہوتا ہے آپ دیکھو اگر آپ کے پاس کوئی ایٹم موجود ہے یہ ایٹم میں نے بنایا ایٹم کا فرص آرابٹ الیکٹرون موجود سیکنڈ آرابٹ بنایا الیکٹرون موجود اور تھرڈ آرابٹ بنایا الیکٹرون موجود صحیح اب آپ اس ایٹم کو دیکھ رہے ہوئے میں نے ایٹم بنایا ہے وہ ایٹم کے اندر آپ کو الیکٹرون نظر آ رہے ہیں اچھا ایٹم کی خاص بات ہی ہوتی ہے اگر میں ایٹم کی آپ سے خاص بات کروں ایٹم کی خاص بات یہ ہوتی ہے اگر آپ کا ایٹم نیوٹرل ہے اگر آپ کا ایٹم کیا ہے نیوٹرل اس کا مطلب جتنے آپ کے پاس نمبر آف پرٹون ہیں یعنی جتنے پرٹون ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں الیکٹرون ہوتے ہیں یعنی نمبر آف الیکٹرون یعنی دونوں برابر ہوتے ہیں تو اس کو اور شورٹ کر کے لکھ لیتے ہیں پرٹون برابر ہوتے ہیں الیکٹرون کے اس کو اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں پرٹون برابر ہوتا ہے کس کے الیکٹرون کے اگر آپ کا ایٹم کیا ہے نیوٹرل ہے اب دیکھو آپ کے جو ایٹم نظر آ رہا تھا اس ایٹم کے ساتھ میں نے شرارت کری شرارت یہ کری اس کا ایک الیکٹرون نکال لیا آپ دیکھو یہ الیکٹرون موجود تھا اس الیکٹرون کو میں نے نکال لیا اب دیکھو یہاں پہ الیکٹرون کی کمی ہو گئی الیکٹرون کی کمی ہو گئی یہاں پہلے کہ الیکٹرون موجود تھا لیکن آپ نے وہ الیکٹرون نکال لیا الیکٹرون نکال لیا یعنی الیکٹرون کی کیا ہو گئی کمی ہو گئی آپ بولیں گے سر جتنے پروٹرون اتنے ہی الیکٹرون یعنی جتنے پوزیٹیو چارج ہوتے ہیں اتنے ہی کتنے چارج ہوتے ہیں نیکٹیو چارج ہوتے ہیں اب دیکھو جتنے پوزیٹیو اتنے ہی نیگٹیو اب آپ نے کیونکہ اس میں سے الیٹرون کو نکال لیا الیٹرون نکال لیا مطلب الیٹرون کیا ہو گئے کم ہو گئے الیٹرون کم ہو گئے الیٹرون کم ہونے کا مطلب کم کون ہو گئے نیگٹیو کم ہو گئے آپ بولیں گے سر آپ نے کیونکہ الیٹرون نکال لیا الیٹرون نکال لیا الیٹرون کم کر لیا الیٹرون کم کر لیا نیگٹیو کم ہو گئے اس کا مطلب ultimately جو زیادہ ہو گیا وہ زیادہ کیا ہو گیا positive زیادہ ہو گیا یعنی deficiency of electron deficiency کا مطلب ہوتا ہے کمی یعنی آپ نے electron اگر کم کر دیئے یعنی negative کم کر دیا ultimately positive بڑھ گیا تو positive بڑھنے کا مطلب آپ نے اس charge کا نام رکھا سر یہ جو charge ہے میرے پاس کیا کہلاتا ہے positive charge یعنی deficiency of electron کو آپ بولتے ہو کونسا charge positive charge اسی طریقے سے اب آپ اس کا opposite case کرو گے یہاں صرف اس case میں سے آپ نے electron نکالا تھا اب second case میں آپ electron کو کیا کرو گے add کرو گے تو یہ رہا میرے پاس item وہی اس کے جہاں پہ electron موجود اب دیکھو میں نے اس کے ساتھ ایک electron کو add کر دیا آپ بولیں گے سر کیونکہ آپ نے electron کو add کیا تو add کو بولتے ہیں ہم کیا axis of electron یعنی اگر آپ نے electron کو add کیا تو addition of electron کو بولا جائے گا کیا axis of electron یہ لکھے رکھا ہے axis of electron electron زیادہ ہو گئے اب دیکھو پڑھاتاً آپ نے جتنے positive ہوتے ہیں اتنے ہی کیا ہوتے ہیں negative ہوتے ہیں اب آپ نے کیونکہ positive آپ نے یہ کیا بڑھایا آپ نے بڑھا دیا کون negative کیونکہ آپ نے electron add کیا نا یہ دیکھو یہ electron نظر آرہا ہے yellow color میں اس electron کو add کیا یعنی negative بڑھا دیا تو negative بڑھانے کا مطلب یعنی یہ جو charge کھلائے گا وہ charge کونزہ کھلائے گا negative charge یہ charges کی جو بات ہے میں نے بہت short کر کے آپ کو بتائیے منہ میں اس کی اور depth میں جاتا آپ کو اور depth کے اندر بتاتا لیکن amplitude میں نہیں depth میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو اسے بسی بسی باتیں بتاؤنی شاہی ہیں ایک short trick سے میں نے آپ کو بتا دیا positive زیادہ negative زیادہ منہ میں اس کی اصل جو theoretical بات ہے وہ اور depth میں آپ کو بتاتا لیکن ابھی یہاں پہ ضرورت نہیں آپ کو تو صرف آپ جو یاد رکھو گے وہ کیا رکھو گے positive charge کب ہوتا ہے negative charge کب ہوتا ہے جیسی ہی charges کی آپ بات کرو گے charges کی بات کرتے کرتے آپ کو فوراں ایک law یاد آجائے گا شاید آپ کو law یاد آجائے کہ سر اگر ایک طرف میرے پاس positive charge ہو ایک طرف میرے پاس negative charge ہو تو آپ کو ایک law یاد آتا ہے وہ law کہلاتا ہے coulombs law شاید یاد آجائے بھائی اگر آپ کے پاس positive charge ہو negative charge ہو positive negative یاد ہے نا آپ لوگ نے پڑھیں گے like charges پڑھیں گے اگر میں آپ کو بتاؤں like charges اور ایک آپ نے پڑھے ہوں گے کیسے charges unlike charges اب سوال یہ سرح like charges کیا ہوتے ہیں unlike کیا ہوتے ہیں so like charges ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس دونوں ایک دونوں پوزیٹیو ہوں تو بھی لائک چارجز ہوتے ہیں دونوں نیگیٹیو ہوں تو بھی لائک چارجز ہوتے ہیں جبکہ انلائک ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک پوزیٹیو ہو اور ایک کیا ہو نیگیٹیو ہو یعنی دونوں اگر نیگیٹیو ہیں تو یہ بھی لائک ہیں دونوں پوزیٹیو ہیں تو یہ بھی لائک ہیں اور ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو ہے تو یہ کیسا ہو جائے گا انلائک ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے اس کے مطالق law پڑھا ہوگا کہ بھائی اگر like charges ہوں یعنی یہ جو دیکھ رہی ہوں na first case like charges ہوں یعنی دونوں اگر یا تو positive ہوں یا دونوں negative ہوں تو جو like charges ہوتے ہیں یہ دوسرے کو کیا کرتے ہیں repel کرتے ہیں تمام لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا سر اگر دونوں positive ہوں تو جو بھی repel کریں گے دونوں negative ہوں تو بھی repel کریں گے اور اگر unlike ہو تو یہ دونوں آپ بس میں دوسرے کو کیا کرتے ہیں attract کرتے ہیں law ضرور سنا ہوگا لیکن لوگوں نے ضرور پڑھا ہوگا اس statement آپ کے بعد لکھی ہوئی ہے یہی statement آپ لوگ نے پڑھا ہے like charges repel یعنی like charges ہوں وہ repel کرتے ہیں لیکن unlike charges ہوں وہ دوسرے کو کیا کرتے ہیں attract کرتے ہیں each other with same magnitude of force which is directly proportional to the product of their charges شاید یاد آجائے کہ force کا جو relation ہوتا ہے وہ direct ہوتا تھا charges کے product کے تو یہ تو لکھا ہے product مطلب ملٹیپلائے کرنا یہ دیکھو دونوں charges کو آپ نے ملٹیپلائے کیا product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them یہ لکھا ہونا inversely proportional to the square of the distance between them یعنی distance کا کیا کر دیجئے square کر دیجئے تو آپ تمام لوگوں نے یہ columns law کی statement پڑھی بھی میں ہی ساری بات کو erase کر دیتا ہوں columns law کی statement آپ کو لکھی بھی نظر آرہی پھر آپ لوگوں نے law پڑھا ہوگا formula پڑھا ہوگا f is equal to k q1 q2 upon r square بھائی دیکھو q1 q2 تو یہ charges ہیں یہ جو آپ دیکھ رہو نا یہ q1 نظر آرہا ہے یہ q2 نظر آرہا ہے اس کو charges کا نام رکھ دیا اچھا ان دونوں کے جرمائن کا جو distance ہے یہ distance یہ distance آپ دیکھ رہے ہو یہ distance یہاں پہ اس distance کو آپ لکھتے ہو کس سے r سے دیکھو q1 ہو گیا q2 ہو گیا یہ distance r ہو گیا اچھا یہ f تو آپ کو پتا ہے یہ force کہلاتا ہے یہ k کیا ہے تو آپ بولیں گے سر یہ k کہلاتا ہے ہمارے پاس constant اور اس constant کو آپ بولتے ہو کیونکہ coulomb's law سے related ہے تو اس کا نام آپ نے رکھ دیا کونسا constant coulomb's constant یعنی اس k کو آپ نے بول دیا کونسا constant coulomb's constant اب اس k کا formula بھی آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو شاید آپ کو میری بات یاد آجائے اس k کا formula پڑھا ہوگا آپ نے k is equal to one upon four pi epsilon اب آپ سوچ رو گے سر یہ epsilon کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں ایک منٹہ مجھے بس دیجئے گا کہ یہ ایپسیلون کیا ہوتا ہے اس ایپسیلون کو کیا بولتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو four تو آپ لوگوں کو پتا ہے pi آپ لوگوں کو پتا ہے اچھا اس first formula کی مدد سے آپ نے second formula drive کیا ہے وہ formula یہ رہا کہ اگر آپ کو distance change کیا جائے تو force پہ کیا effect پڑھتا ہے تو اس کا drive میں نے direct formula لکھا ہے F1 upon F2 is equal to R2 square upon R1 square کہ suppose کیجے کہ آپ کو کوئی سوال دیتے ہیں آپ سے بولے کہ بھائی دو چارجز تھے ان دو دو کی درمان جو دیسنس وہ دیسنس آپ کے پاس 10 میٹر اور جو فورس ہمارے پاس 20 نیوٹن آپ ان چارجز کو قریب لے کر آگئے چارجز کو قریب لے کر آگے دیکھو دیسنس کم ہو گیا اب suppose دیسنس ہو گیا 1 میٹر بتاؤ فورس کتنی ہوگی تو آپ بولیں گے سر یہ دیکھئے جو پہلے والی فورس اس کو بول دیں گے F1 جو پہلا والا ڈیسنس اس کو بول دیں گے R1 جو دوسرا والا ڈیسنس اس کو بول دیں گے R2 اور ان دونوں کے درمان جو نئی فورس ہوگی اس کو بول دیں گے F2 یعنی کیا نکال لیں گے F2 نکال لیں گے تو یہ formula آپ کی help کرے گا یعنی آپ کو اگر F1 پتا ہو R1 پتا ہو یہ رہا نا F1 پتا R1 پتا R2 پتا ہو اور کیا نکال لیں گے F2 نکال لیں گے تو یہ formula آپ کی help کرے گا اگر یہ بات میری سمجھ میں نہ آئے تو اس کو back کر کے دوبارہ سے دیکھ لینا ایک rough سی بات تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اگر بات سمجھ میں نہ آرہی ہو تو ویڈیو کو تھوڑا تھا back کر کے دوبارہ سے بات سمجھنا میری بات آسانی سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اچھا اب یہ epsilon کی جو میں بات کر رہا تھا نا اس epsilon کا جو اصل نام ہے جو آپ فیزش کی زمان میں اس کو بولتے ہو کہتے ہیں absolute permittivity اور یہ absolute permittivity خود دو چیزوں کا product ہوتا ہے شاید آپ لوگ نے پڑھا epsilon کا formula یعنی epsilon برابر ہوتا ہے کس کے epsilon not اور epsilon r یہ دو چیزیں لکھے نظر آرہی ہیں epsilon not اور epsilon r یعنی epsilon کہلاتا ہے آپ کے پاس absolute permittivity اور یہ خود دو چیزوں کا product ہے اب وہ دو چیزوں نظر آرہی ہیں جو فرس چیز نظر آرہی ہے یہ epsilon not جس کو آپ نے بولا یہ کہلاتی ہے permittivity of free space اور اس کی value ہوتی ہے آپ لوگ کو شاید value بھی یاد ہو اس کی value ہوتی ہے 8.85 exponent minus 12 coulomb square پر نیوٹن میٹر square اس کی value آپ تمام لوگ لازمی یاد رکھنے epsilon not کی value epsilon not کے بعد آپ کو epsilon r نظر آرہی ہے epsilon ہو گیا epsilon not ہو گیا epsilon r تو epsilon r یہاں پہ شکر کرتا ہے relative permittivity آپ سوچ رہے ہو کہ relative permittivity کی value کیا ہوتی ہے تو بھائی relative permittivity آپ کے پاس جو ہے اس کی جو value ہے وہ material کی nature پر depend کرتی ہے its value depend upon the nature of the material place in between the charge body اچھا ہے ایک جو خاص value وہ میں آپ کو بتا دوں epsilon r کی value یعنی epsilon r کی value 1 ہوتی ہے کس کے لیے air کے لیے یا پھر space کے لیے یعنی space یعنی کوئی medium نہ ہو یا vacuum اگر میں لیوں اور آسان کر کے air یا vacuum کے لیے epsilon r کی جو value ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے تو یہ کچھ basic سی باتیں تھی column source related آپ تمام لوگ اس کو یاد رکھنا ان باتوں کو دیکھنے کے بعد میں آگے بڑھوں گا میرے پاس ایک سوال موجود ہے سوال آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اچھا سوال سوال سولف کرنے کا طریقہ یہ رکھنا تمام لوگ جب آپ لیکچر سنے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو لیکچر دیکھ رہے ہو تو سوال سولف کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ سوال دیکھو سوال دیکھنے کے بعد سوال کو pause کر دو اور سوال کو pause کرنے کے بعد پہلے سوال کو خود solve کرو جب تک سوال نہیں ہو رہا ویڈیو کو pause کر کے رکھو اور سوال کو خود سولف کرنے کوشی کرو اور اپنا آنسر لگاؤ کہ دیکھو آپ کو آنسر خود سولف کرنا آرہا نہیں آرہا اگر سولف کرنا آجائے تو سولیشن آپ میرا دیکھ لو اور اگر سولف کرنا نہ آجائے تو آپ پھر سولیشن سمجھ لو کہ سر سولف کرنا نہیں آرہا تو سولیشن ہم نے سمجھ لیا تو جب بھی ایم سی کیوز آپ کے سامنے نظر آئے تو آپ ویڈیو کو پاست کرنا ویڈیو کو پسط کرنے کے بعد پرلے سولیشن خود کر کے دیکھو اور اگر سولیشن کرنا آجائے تو پھر آپ تو سولیشن کرنا آجائے تو مرضی آپ کی دیکھوں نہیں دیکھو اور نہیں آیا تو پھر آپ سمجھ بھی لوگے تو میں سوال کو دیکھتا ہوں سوال کو سول کر کے پھر آپ کو سمجھJeouts کیا ہوگا سوال میں آپ سے بولا گیا 2 Particles having charges 2 Particles ہیں ان کے چارج آپ کو بتا رہے ہیں چلو میں ان کے چارجز بھی بتا دیتا ہوں ایک یہ positive میں نے بنا دیا اور دوسرا بھی چلو میں نے positive بنا دیا دونوں کے چارٹ بول رہا ہے ایک کے چارٹ کو بول دیا q1 ایک کے چارٹ کو بول دیا q2 when kept at a certain distance اچھا ان دونوں کے لئے میں distance بھی ہوگا کچھ نہ کچھ distance کو میں نے بول دیا کس سے r سے if the distance line کو straight کر دوں میں پہلے اس نے آپ سے بولا if the distance between the two particles is reduced to half یعنی distance کو آپ نے half کر دیا اب دیکھو جو condition آتی ہیاری نے وہ condition اپنے پاس دیکھتے رہو آپ نے distance کو half کر دیا یعنی جو r تھا آپ r کی جگہ پہ کیا رکھو گے 1 upon 2 r تو آپ دیکھو پہلی condition آپ کو مل گئی if the distance between the two particles is half and charge on each particle is double یعنی آپ نے ہر particle پہ charge کو double کر دیا یعنی جہاں q1 ہے وہاں آپ نے کر دیا کیا 2 q1 اور جہاں q2 ہے وہاں پہ آپ نے کیا کر دیا 2 q2 یہی تو آپ کو condition بتائی کہ charge on each particle is double اب دیکھو آپ کو conditions مل گئی condition ملنے کے بعد اب آپ سوال کو solve کر دیکھو اب آپ کو دیکھو force کا formula یاد ہے force کا formula آپ کو یاد ہے f اس ایک پر 2 k q1 q2 upon r square اب کچھ بھی کام نہیں کرنا اب آپ کو condition کے مطابق اسے values کو put کر دو دیکھو یہ تو رہے گا q1 کی جگہ پہ کیا جائے گا آپ بولیں گے q1 کی جگہ پہ جائے گا 2 q1 q2 کی جگہ پہ کیا جائے گا 2 q2 اور divide میں r لکھا ہے تو r کی جگہ پہ کیا جائے گا آپ بولیں گے اب اس 2 کو بولا بھائی آپ بہار آجاؤ 2 کو بولا بھائی آپ بہار آجاؤ تو 2 کو multiply کیا تو یہ ہو گیا 4 آگے بج گیا میرے پاس q1 q2 اب divide میں آگیا divide میں یہ square کو open کرو گے یہ square آپ دوگے یہ square آپ half کو بھی دوگے یہ square r کو بھی دوگے half کو square دوگے تو ہو جائے گا 1 upon 4 اور r کو دوگے تو کیا ہو جائے گا r square اب دیکھو 1 upon 4 نیچے fraction میں نظر آ رہا ہے تو اب آپ دیکھو کیونکہ پورا فرسٹر پڑھ چکے aptitude میں تو آپ کو عادت ہوگی یہ نیچے والا 4 ultimately یہاں numerator میں اوپر آ جائے گا تو یہ 4 multiply by 4 اور آگے کون بچ جائے گا تو آگے بولیں گے سر بچ جائے گا k q1 q2 upon r square اب دیکھو آپ نے 4 کو 4 سے multiply کے آنسر ہو گیا 16 اور k q1 q2 upon r اس کا برابر ہوتا ہے force کے یعنی جو نئی force ہے وہ force ہو جائے گی آپ کے بعد کتنے times 16 times امید میں یہی کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس سوال کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس mcq کو solve کرنے کے بعد اگلا سوال آپ کو نظر آ رہا ہے جلدی سے اس سوال کو پڑھئے گا اور مجھے اس کا جواب آپ بتا سکتے ہو میسیج کر کے بتا سکتے ہو کمنٹسوں بتا سکتے ہو جواب اس کا دے سکتے ہو آپ مجھے سوال کو میں solve کروں گا سوال دیکھئے گا سوال میں آپ سے بولا 2 point charges plus 2 coulomb یعنی ایک charge ہے plus 2 coulomb اور ایک charge ہے plus 6 coulomb repel each other یہ دیکھو ایک طرف ہے میرے پاس plus 2 coulomb اور ایک طرف ہے میرے پاس plus 6 coulomb سوال دیکھئے repel each other کیونکہ repel کر رہے ہیں کیونکہ دونوں positive positive دونوں سے کیا کر رہے ہیں repel کر رہے ہیں each other with a force of 12 m یعنی ان کی جو force ہے وہ force کی ویلیو بھی آپ کو بتا دی آپ کو بتا دی سر جو force ہے force ہے 12 newton سوال کی جو condition ہے condition دیکھئے گا اس نے آپ سے کیا بولا if a charge of minus 2 coulomb is given to each of these charges یعنی آپ نے دونوں charges کو minus 2 coulomb دیا یعنی آپ یہاں سے charge لے کر آئے آپ charge لے کر آئے کتنے coulomb کے minus 2 coulomb کا minus 2 coulomb کا علاقے charge اس کو بھی دیا یعنی اس کو بھی gift دیا کتنے coulomb کا minus 2 coulomb بھئی دیکھو آپ نے اس کو gift دیا gift دیں گے کیسے چلو اچھا آپ نے اس کو gift دیا minus 2 coulomb کا اس کو بھی gift دیا کتنے کا minus 2 coulomb کا اب دیکھو net charge کتنا ہو جائے گا دیکھو right side پہ دیکھو plus 6 اور minus 2 تو آپ بولیں گے sir plus 6 پہلے سے تھا minus 2 آپ نے دے دیا تو plus 6 اور minus 2 اس کے بعد بجی ہے کتنا plus 4 coulomb جبکہ اس والے case میں دیکھو اوپر plus 2 نیچے minus 2 تو یہ تو بجی ہے میرے پا کتنا zero اب دیکھو ایک طرف جو charge ہے وہ charge کتنا ہو گیا zero ہو گیا جبکہ دوسری طرف charge کیا ہے plus 4 coulomb بھائی charges آپ پس میں جب repel کرتے ہیں جب اس کے پاس charge ہو اب دیکھو ایک یہاں پہ ہو گیا اب میں اس کی diagram دوبارہ بناو نا یہ دیکھو diagram سے لو دوبارہ بناتا ہوں اب ایک میرے پاس ہو گیا کتنا zero اور ایک میرے پاس ہو گیا کتنا plus 4 coulomb اب دیکھو charge تو صرف ایک ہی رہا تو مجھے بتاؤ کیا یہ اس کو repel کرے گا آپ بولیں گے سرے repel جب کرتا جب یہ charge ہوتا اب یہ zero والا تو charge ہی نہیں رہا کیونکہ آپ نے اس پہ charge ہی zero کر دیا plus 2 minus 2 coulomb zero ہو گیا اب اس پہ charge ہی نہیں رہا یعنی آپ کی جو force ہے وہ force ہی نہیں رہی تو اس کا مطلب force کا جو answer ہو جائے گا وہ force کا answer کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا کیونکہ force ہی باقی نہیں رہی کیونکہ آپ نے پہلے والے charge پہ plus 2 minus 2 کر گیا اس کا net charge کیا کر دیا zero کر دیا تو کافی انٹرسنگ سوال تھا اس سوال کو دیکھنے کے بعد تو آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال آپ کی سکین کے اوپر نظر آئے گا تمام لوگ اس سوال کو دیکھئے گا اچھا اب اس سوال کے لئے میں چلو پہلے آپ کو فارمولا ڈرائف کروا دوں پہلے وہ فارمولا دیکھئے گا آپ لوگوں نے force کا فارمولا پڑھا ہے f is equal to k q1 q2 upon r square اچھا k خود جو ہے برابر ہوتا ہے کس کے 1 upon 4 pi epsilon not epsilon r اور برابر میں ہو گیا میرے پاس کون k q1 q2 upon r square اور یہ ہو گیا میرے پاس کون f تو یہ force کا فارمولا ہو گیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے k کی جگہ کی کا فارمولا رکھ دیا اس فارمولے کو استعمال کرتے وئے ایکstarter ایک ایکوئیشن آتی ہے اور ایکوئیشن میں آپ کو استعمال کرنا لیکن جا را ہوسٹ ڈرائف کر resume کہ میں فرملا ڈائریک بتا رہا ہوں ڈرائف کرنا ڈرائف کرنا ڈرائف کرنا دونے ایکویشن کو ڈیوائٹ کرو کہ ڈیوائٹ کرنے کے بعد انسان آجا گا جیسے ڈیسنس والا تھا بیسی اس کا جواب آتا ہے یعنی F1 اپون F2 اس اکپل دو ایپسیلون آر 2 ڈیوائیڈی بے ایپسیلون آر 1 تو باقی بات میں چلو ایرےز کر دیتا ہوں ہمارے لئے اس وقت فارملے ہی ضرور ہے تو میں نے فارملہ اپنے با لکھ لیا اب اس فارملے کو دیکھ کے سوال دیکھتے ہیں سوال میں آپ سے بولا گیا بھائی the ratio of the forces between two small spheres with constant charges اچھا part A میں آپ سے بولا ہے کہ جب air موجود ہوگی part B میں آپ سے بولا ہے جب کیا ہوگا میڈیم ہوگا اور میڈیم کا جو ڈیالیکٹک constant وہ constant آپ کو بتا رہا ہے constant کی value آپ کو دے رہا ہے کتنی k دے رہا ہے اب دیکھو سوال کیا بنے گا سوال یہ بنے گا F1 upon F2 is equal to epsilon R2 divided by epsilon R1 اب دیکھو پہلے اس نے کیونکہ air بولا ہوئے پہلے اس نے کیا بولا ہوئے air بولا ہے اگر آپ دیکھو اور سے تو پہلے اس نے air بولا تو air کے لئے epsilon R1 کی value جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی 1 ہو جائے گی جبکہ بات میں اس نے کیا بولا ہے بات میں اس نے بولا ہے dielectric constant اگر آپ کو اور سے دیکھو تو بات میں اس نے بولا dielectric constant تو یہ ہو جائے گا epsilon R2 دوسرا والا میڈیم اور اس کے جو میڈیم کی value ہے وہ value آپ کو خود بتا رہا ہے بھائی value کیا ہے value ہے k کیونکہ پہلے air بولا تو اس کو ہم نے نام رکھ دیا epsilon R1 دوسرا اس نے بولا dielectric constant تو اس کا نام رکھ دیا epsilon R2 اب دیکھو آپ کو epsilon R1 کی value بھی بتا epsilon R2 کی value بھی بتا value بتاؤ مجھے کیا ہے تو آپ بولیں گے سر یہ دیکھئے epsilon R2 یہ جو نظر آرہا ہے اپسیلون R2 اس کی value ہے میرے پاس k نیچے لکھا ہوا نظر آرہا ہے epsilon R1 epsilon R1 کی value ہے کتنی 1 اور یہ ہو جائے گا F1 upon F2 اب دیکھو ratio کو آپ ایسے بھی دو لکھ سکتے یہ جو right hand side آپ کو نظر آرہی ہے کیا ratio کو ایسے نہیں لکھ سکتے k ratio 1 کیونکہ divide کو ratio کی صورت میں لکھ سکتے یعنی جو جواب بنا وہ جواب کیا بنا option number b یعنی k ratio 1 تو یہ coulomb's law سے related کچھ basic سے سوالات تھے کوشی کریں آپ کو کوئی مشکل سوال بھی نظر آیا تھے تو میں نے اپنے lecture میں add کر لیا تھے یہ مشکل سوال بھی آپ لوگوں سے share کیے ان تین MCQ کو دیکھنے کے بعد میں آگے بڑھوں گا اب اگلا جو topic ہے وہ topic ہے میرے پاک اس کا electric field intensity کا electric field intensity تمام لوگوں نے سنا ہوگا electric field intensity ہے کہ چلی سے اس کی definition دیکھتے ہیں electric field intensity at any point is the coulomb force at that point per unit charge یعنی کتھنی force لگ رہی ہے اس charge کے against اس چیز کو آپ بولتے ہو electric field intensity یعنی charge کی شدت اگر میں آپ کو سمجھانے کوشش کروں سبوز کرو میں نے ایک positive charge رکھا اس positive charge کی جو intensity ہے وہ اگر آپ چلو میں دو point بنا کر دکھاتا ہوں یہ ہو گیا first point یہ ہو گیا second point case point پہ charge کی شدت زیادہ ہوگی مدھا charge کا effect زیادہ ہوگا تو آپ تمام لوگ مجھے جواب دیں گے کہ sir جو point one نظر آ رہا ہے point one کے اوپر electric field intensity زیادہ ہوگی لیکن point two دور ہے اس پہ electric field intensity کیا ہوگی کم ہوگی آپ سوال یہ کہ sir آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ charge کی شدت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو اس بات کو سمجھاؤں تو آپ کیا کام کرتا ہو ایک test charge لاکے رکھتے ہو آپ تمام لوگوں نے نام سنا ہوگا test charge کا میں test charge بنا کر دکھاتا ہوں ایک test charge ہوتا ہے اچھا test charge جو ہے ہمیشہ positive ہوتا ہے اگر میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا ہوں کہ آپ نے جو لاکے رکھا وہ کیا رکھا test charge لاکے رکھا test charge ہمیشہ کیا ہوتا ہے positive ہوتا ہے اب دیکھو positive charge رکھا تو positive positive ویڈیو سے کو کیا کریں گے repel کریں گے اور اس پہ کیا لگائیں گے force لگائیں گے اب آپ دیکھو جو first والے case کی force ہوگی وہ force زیادہ ہوگی اور یہی test charge اگر آپ second point پہ رکھو گے آپ نے یہی test charge second point پہ رکھا تو یہاں پہ بھی force لگے گی لیکن یہاں پہ جو force لگے گی وہ force کیسی لگے گی کم لگے گی میں دوبارہ سے diagram مناؤں یہ دیکھو یہاں جو force لگے گی وہ force کم لگی کیونکہ اس کا distance زیادہ ہے تو اب آپ دیکھو آپ نے جو test charge رکھا تھا اس test charge پہ کتنی force لگ رہی ہے مالبہ against that charge اس charge کے رکھنے کی وجہ سے تو اس چیز کو آپ بولتے ہو electric field intensity ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کو تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہو تو یہ conceptual باتیں ہیں ساری جو آپ لوگوں نے انٹر فزیکس میں پڑھی بھی ہوں گی اب لیکن کیونکہ aptitude میں آتے ہیں انہوں نے اکثر سوئند ہوتے ہیں کہ ان کو basic concept نہیں پتا ہوتے تو وہ مجھے پھر تھوڑے بات بتانے پڑتے تھا کہ میری بات آسانی سی سمجھ میں آ جائے یعنی electric field intensity کھیلاتا ہے کتنی force لگ رہی ہے at that point per unit charge یعنی اس charge کی عقین توجہ چیز کو آپ بولتے ہو electric field intensity electric field intensity کیا آپ نے ایک اور فرملا پڑھا ہوگا فرملا میں نے لکھے دکھایا e is equal to v upon d اور ایک اور تیسرا فرملا پڑھا ہوگا e is equal to kq upon r square ہمارے course میں ابھی تک electric field intensity کی تین فرملا تینوں میں نے لکھے دکھا دیئے e is equal to f upon q e is equal to v upon d اچھا یہ v کیا ہے تو یہ v کہلاتا ہے potential difference یہ v کہلاتا ہے میرے پاس potential difference اچھا جی تیسرا لکھا ہے e is equal to kq upon r square تو تینوں فرملا آپ کے سامنے لکھے ہوئے اچھا electric field intensity یہ تو magnitude ہو گیا اب ڈیریکشن کی بات کرتے ہیں یہ لکھا ہے this is the magnitude of electric intensity direction of electric field intensity point outward for positive charge and point inward for negative charge یہ بات میں آپ کو سمجھا ہوں آپ تمام لوگوں نے پڑھا ہوگا سر یہ جو positive charge ہوتا ہے positive charge کی جو electric lines ہوتی ہیں electric field intensity ہوتی ہے یہ point outward ہوتی ہے یعنی باہر کی طرف ہوتی ہے یہ دیکھو یعنی positive charge کی جو electric line سے یہ outward ہوں گی یعنی باہر کی طرف ہوں گی جبکہ negative charge جو ہوگا آپ کے پاس چلو میں negative charge کبھی بنا کر دیکھا ہوں آپ کو یہ رہا سبوز کرو میرے پاس negative charge negative charge کی جو electric field intensity ہوگی یہ point inward ہوگی یعنی اندر کی طرف پوزیٹیو چارڈ ہوگی ہے پوزیٹیو چارڈ ہوگی ہے نیگٹیو چارڈ ہوگی ہے اب یہ جو electric lines دیکھ رہے ہو نا ان electric lines کے بارے میں ایک دو اہم بات ہیں میں لکھے بھی چلو آپ کو دکھا رہتا ہوں electric lines کا جو سب سے پہلے concept ہے electric lines کا سب سے پہلے جو concept ہے یہ concept دیا تھا ہمیں کس سائنٹس نے تو اس کا نام آپ کو بتاؤنا چاہیے اس کا concept سب سے پہلے ہمیں دیا تھا کس نے فیرے ڈے نے اچھا یہ جو electric lines آپ دیکھ رہے ہو یہ electric lines کی جو اگر میں آپ سے پوچھو electric lines کیسی ہیں مطلب straight ہیں parallel ہیں perpendicular ہیں تو یہ electric lines آپ کے پر radial کہلاتی ہیں یعنی یہ جو electric lines ہیں یہ radial ہیں radial کا مطلب دیکھو اگر straight ہوتی نا تو positive کے لئے straight آپ ایسے بنا دیتے سارے میں نے straight ایسے تو نہیں بنایا straight ہوتی تو اس طرح سے ہوتی یہ جو آپ اس طرح کی direction دیکھ رہے ہو یہ direction کہلاتی آپ کے پر radial direction اب میں اگر آپ سے unit کی بات کروں تو اس کے دو unit ہوتے ہیں دونوں آپ نے پڑھوں گے electric intensity کا unit یا تو newton پر coulomb ہوتا ہے کیونکہ force کا unit پتہ نا newton charge کا unit coulomb تو پہلا unit بن گیا ہمارے پاس newton پر coulomb یہاں پہ لکھا ہے voltage تو voltage کا unit ہو جائے گا یہ لکھا نا V تو جائے گا V اور نیچے meter distance لکھا تو distance ہو جاتا ہے کس میں? meter میں اس کے دونوں unit لکھا دیئے میں نے کیا volt پر میٹر یا پھر newton پر coulomb اچھا میرے خیال میں اب quantity بتانے کی ضرور تھی کیونکہ میں نے اس کی direction بھی بتائی ہے تو یہ تو common sense کی بات دو گئے سار یہ جو quantity ہے یہ quantity کیسی quantity ہے میرے پاس vector quantity electric feel intensity کے بعد جو اگلا topic میرے پاس وہ ہے electric flux اب آپ سوچ رہو کہ سر یہ electric flux کیا ہوتا ہے electric flux ہمیں بتائیے تو بڑی سمپل سی بات ہے میں ایک animation سے آپ کو سمجھاتا ہوں اپنی بات میرے پاس سبوس کرو ایک shape آپ کو نظر آ رہی ہے parallelogram جس کو آپ بولتے ہو اس shape میں سے اس surface میں سے کتنی electric lines پاس ہو رہی ہیں یہ دیکھو electric lines neurons پاس ہو رہی ہے کتنے الیکٹرک لائنس پاس ہو رہی ہیں کتنے ایریے سے اسی اس کو آپ بولتے ہو الیکٹرک فلکس ذرا دیفنیشن پڑھئیے گا کیا لکھی ہوئے الیکٹرک فلکس is the الیکٹرک لائنس آف فورس پاسنگ through the given area مطلب کتنی الیکٹرک لائنس آف فورس پاس ہو رہی ہیں کتنے ایریے سے اسی اس کو آپ بولتے ہو الیکٹرک فلکس الیکٹرک فلکس یہ mathematical definition بھی ہے الیکٹرک فلکس دو چیزوں کا ڈاٹ پرڈکٹ ہوتا ہے وہ کوئی ڈاٹ پرڈکٹ کس کس کا آپ کے سامنے لکھا ہے الیکٹرک فلکس کو لکھتے ہیں phi e سے یہ رہا اس کا سیمبل phi فلکس کا ہوتا ہے e الیکٹرک ہے تو آپ نے کہہ لکھ دی الیکٹرک فلکس is the dot product تو یاد ہے dot product phi is equal to e dot a یعنی الیکٹرک فلکس e اور area یعنی a اب دیکھو ڈاٹ پرڈک پڑھو گے پڑھو گے پڑھو گے آپ نے dot product کا فارملا dot product کا فارملا کیا پڑھا ہے a dot b برابر ہوتا کس کے a b cos theta کے تو اسی طریقے سے e dot a ہے تو یہ بن جائے گا میرے پاس کیا آپ بولیں گے سر یہ بن جائے گا e dot a سے e a cos theta اگر آپ یہ سوچ رہے تھے تو بالکل سعی سوچ رہے تھے یعنی ہمارے پاس جو فارملا بن جائے گا فارملا جائے گا ہمارے پاس کیا e dot a سے بن جائے گا e a cos theta یہ میں نے لکھے دکھا یہ فارملا e a cos theta اب electric flux جو ہے کیونکہ dot product آپ لیتے ہو تو dot product جو آنسا رہتا ہے وہ scalar رہتا ہے تو اس کا میں کی پوائنٹ آپ کو بنا کر لگ دیتا ہوں کہ بھائی electric flux جو ہے اگر آپ سے electric flux کی بات کی جائے تو electric flux ہمارے پاس scalar quantity ہے electric flux ہمارے پاس کیا ہے scalar quantity ویکٹر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے اس کے لئے electric flux آپ لوگوں نے types بھی بڑھی ہوں گی وہ types ہم جلے لی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو آپ کی electric lines پاس ہو رہی تھی area میں سے electric lines آئی پاس ہو گئی کس میں سے area میں سے اب یہ اس کا area نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھو آپ کا جو electric flux ہے first type لکھی بھی اس first type کو میں نے بولا اس کا نام پڑ یہ کیا لکھا ہے maximum electric flux اب آپ سوچھو کہ sir maximum electric flux کب ہوگا ہمیں کوئی condition تو بتائیے ہمیں کیسے پتا چلے گا sir یہ electric flux جو ہے maximum ہے اب آپ دیکھو area کی direction بھی کہاں پر ہے right side electric lines کی direction بھی کہاں پر ہے right side دونوں کی direction کیسی ہے آپ بولیں گے sir دونوں کی direction same same direction اس کا مطلب angle کی value کتنا degree ہو جائے گی zero degree یعنی آپ کا electric flux ہے یہ electric flux ہوگا maximum maximum ہو جائے گی یا پھر electric lines اور area کی direction کیا ہو جائے same ہو جائے تو میں نے اس کو لکھ کے بھی دکھا دیا آپ کے سامنے لکھا درہ دیکھئے گا electric flux will be maximum یا پھر positive یعنی electric flux maximum ہوگا یا positive ہوگا اگر angle کی value کیا ہو جائے zero ہو جائے کیونکہ cos zero کی value ہے cos zero کی value 1 ہوتی کیونکہ electric flux سے فرملے میں یہی تو آ رہا ہے ea cos cos 1 اور 1 value cos 1 maximum 1 ہوتی ہے اسی وجہ سے آپ نے selective flux کیا بولاو ہے maximum بولاو ہے second type آپ تمام دیکھئے گا second type آپ کو بتاتے ہیں اب اس پہلے case میں دیکھو میں میں ایریا کی ڈیریکشن کو tilt کر دیا اب آپ دیکھو کہ ایریا آپ کو دیکھو اس والے case میں ڈیریکشن 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 کی کتنی ہے اگر میں آپ سے ڈیریکشن بولوں تو ڈیریکشن دیکھتے ہیں اس electric flux کا نام آپ کے سامنے لکھا ہے minimum electric flux اب آپ دیکھو ایریا کی ڈیریکشن اپورڈ ہے ڈیریکٹر ڈیریکشن پہ پہ رائٹ سائٹ پہ دونوں کے درمان جو angle ہے 90 degree یعنی electric flux minimum ہوگا اگر آپ کے پاس angle 90 degree ہو جائے اور minimum کا مطلب آپ پہ 0 رکھا ہے 0 کیوں لکھا ہے cos 90 and cos 90 کی value 0 ہوتی اور جب formula ea cos 90 cos 90 کی جگہ پہ جائے 0 ea سی وو ٹائپ دیکھو آپ کا area پہ دوبارہ لیکن this lines آپ رائٹ سائٹ سے آرہی ہے یہ دیکھو electric lines کھا سی آئیں رائٹ سائٹ سے پاس ہو رہی ہے اب اس پہ دیکھو ڈیریکشن کیا ہے آپ بولیں گے سر دونوں کی ڈیریکشن اپوزیت ایک رائٹ سائٹ پہ ڈیریکشن اپوزیت تو اینگل ہو جائے گا میں اب کتنا ڈگری 180 ڈگری تو میں نے یہ لکھ دکھایا سر یہ electric flux کہ آپ کے بعد negative electric flux negative بھی بھی negative will be negative اگر angle کی value 180 اب آپ بولیں گے سر negative اس کو کیوں بولا آپ اپوزیت بولتے تے تو بھائی cos 180 نکالو گے cos 180 برابر ہوتا کہ minus 1 کے minus کا sign آ رہا ہے اور minus کا sign یہاں پہ شوکر رہا ہے کہ negative کو اس وجہ سے آپ نے اس کو بول دیا negative electric flux بول دیا electric flux آپ پاس 3 types ایک maximum electric flux ایک minimum electric flux اور تیس رہا آپ سنوگا 3D shape ہوتی جس ball کی صورت میں 3D shape یہ رہا میں اس کے اندر charge رکھا اب دیکھو یہ positive charge ہے electric lines out forward ہوتی ہے اس کی مثال ایسے آپ نے ایک football خرید کیا hole کندے کے بارے چارج کو اندر رکھ آگیا فوٹ بال باہر کی طرف باہر ہوں گی باہر کی طرف الیکٹر لائنز ہوں گی باہر کی طرف پاس ہوں گی کچھ اس طریقے سے یعنی دوبارہ اگر میں آپ دکھاؤ یہ دیکھو آپ کی الیکٹر لائنز اس سفیر میں سے کیا ہوں گی پاس ہوں گی اب اس الیکٹر flux کا جو فارملا ہے فارملا 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 ایک سے دیر پہ چی ڈیریویشن کی ہوگی میں ڈیریویشن تو آپ کر کے نہیں دکھاؤں گا میں آپ کو ڈیریکٹ فارملا پتاؤں گا اس کا جو فارملا میرے پاس ہے q upon epsilon یعنی دو چیزوں ریشو ہے ریشو of the charge in close to to the absolute permittivity آپ اس کو لگ بھی سکتے ہو ratio of the charge in close to the absolute permittivity کیونکہ دو چیزوں کو آپ نے divide کیا ریشو لیا تو آپ نے ratio لگ دیا سیمپل تا فارملا لگ آپ کو فارملا بتانا تو اس وقت میں نے اس کیس کی بات کر لی جیسی آپ نے اس کی بات کر رہی ہو ایک law آپ کے ذہن میں شاید آنا چاہیئے تا وہ law آپ پڑھا بھی ہوگا اور یہ law ہے الگ الگ الیکٹری فلکس نکالو گے آپ کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے پیچھے والے کیس میں اگر آپ دیکھو کہ پچھلا جو کیس تھا پچھلے کیس میں تو سمپل سی شیپ تھی ایک سفیر تھا آپ نے آسانی سے نکال لیا لیکن اس والے کیس میں اب آپ کے ساتھ کیا کیا کہ شیپ عجیب سی کر دی اب شیپ عجیب سی کر دی تو اس کوشیس نے بولا کہ بھائی سب کا الیکٹری فلکس الگ الگ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس نے یہ فارملہ دیا کہ بھائی اس نے بولا پہلا والا چارٹ سب اس دوسرا q2 ہے تیسرا q3 ہے اور آخر چلو q4 ہو جائے گا اگر سب کو ایٹ کر دو گے q1 q2 plus q3 plus q4 یہ ٹوٹل اس کو بول دو ٹوٹل چارٹ اور ٹوٹل چارٹ کو آپ نے کس سے لکھ دیا کیو سے لکھ دیا تو غوشیس نے بولا کہ بھائی ٹوٹل الیکٹر فلکس کوئی سے بھی کلوز شیپ ہو میں چلو پوری سیٹمنٹ آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں ایک ایک بات کر کے اس نے آپ سے بولا الیکٹر فلکس پاسن سرو اینی کلوز سرفیس اچھا اس کلوز سرفیس کو اس کو آپ عام طور پر غوشیس بھی بولتے ہو آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اپنے جب تیچر سے پڑھا ہو تو یہ سونا بھی ہو غوشیس سرفیس اس کو آپ غوشیس سرفیس بھی بولتے ہو اس کو ایک بول دو ریشو کا مطلب دیکھو میں نے دو چیز کو کیا کیا ہے ڈیوائٹ کیا ہے اوپر اس نے بولا ٹوٹل چارٹ تو یاد ہے ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے ٹوٹل چارٹ ٹوٹل چارٹ کا مطلب ہر ایک کی چارٹ کو آپ کیا کر لو ایٹ کر لو انکلوز سرفیس تو دا ایپسلوٹ پر میٹی بیٹی تو یہ غوشیس لو کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا کرانا تھا کہ غوشیس لو نے جو ہماری ہیلپ کری وہ ہیلپ یہ کری کہ کیا ہیلپ کری ہیلپ یہ کری کہ سر الگ الگ کسی کا بھی الیکٹر فلکس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان چارٹ جس کو ایٹ کر کے آپ ایک نئی چیز رکھ دو اور یہ نئی چیز ہمارے پاس کیا ہے یہ نئی چیز ہمارے پاس ہے ٹوٹل چارٹ تو یہ غوشیس نے ہماری ہیلپ کری اچھا ایک کلوز سرفیس والی ب مجھے دوبارہ لکھنے پڑے گی یہ سرفیس کلاتی ہے ہمارے پاس کونسی غوشیس سرفیس یہ تو میرے پاس بات ہو گئی اس کی غوشیس لو کی اب ایک فارملہ مجھے آپ کو بتانے ہے الیکٹی فیل انٹینسیٹی ہے چارٹ شیٹ مرے پاس اگر ایک شیٹ ہے اس شیٹ کے اوپر میں نے چارجز کو سپریٹ کر دیا یہ رہی میرے پاس چارجز میں نے شیٹ کے اوپر چارجز کو سپریٹ کر دیا چارجز کو سپریٹ کرنے کے بعد ایک پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبوز کرو اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو الیکٹی فیل انٹینسیٹی چاہیے مجھے بتاؤ اس پوائنٹ پر الیکٹی فیل انٹینسیٹی کیا ہوگی اب دیکھو ایک چارج نہیں ہے بلکہ اتنے سارے چارج آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ نے اتنے سارے چارج رکھ دیا کیونکہ اب یہ چارج شیٹ بن گئی اب چارج شیٹ کی جب میں بات کروں گا سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے جب میں لکھے بھی دکھا رہے ہوں یہ کہلاتا ہے سگما اب آپ سوچ رہو کہ سر یہ سگما کیا ہے سگما کا فارملہ کیا ہے تو میں فارملہ ہی بتاؤں یہ اس کا فارملہ ہے اب یہ کہلاتا کیا ہے میں لکھے بھی دکھاؤں یہ سگما کہلاتا ہے میرے پاس سرفیس چارج ڈینسٹی یہ سگما کیا کہلاتا ہے تو سگما کہلاتا ہے میرے پاس کیا سرفیس چارج ڈینسٹی آپ کے سامنے لکھے لکھا دیا یعنی چارج پر یونٹ ایریا یعنی چارج کو اگر ایریا سے ڈیوائٹ کرو اگر آپ لوگوں نے میرا لیکچر 1 پڑھا ہوئے تو آپ لوگوں کو ڈینسٹی کی ٹائپس لازمی یاد ہوں گی ٹینسٹی کی تین طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں لینیار ڈینسٹی، سرفیس ڈینسٹی چارج صعیر ڈینیرب料 ڈینسٹی، ڈینسٹی سیکنما سیکنما اپان ٹو ایپسلون not فورم مکہ فورم مکہ تو میں ڈیریویشن نہیں کر رہا میں آپ کو ڈیریک ڈیریک فارملا بتا رہا ہوں یعنی اگر چار شیٹ ہو تو فارملا آپ اس عمل کرو گے کیا سگما پون ٹو ایپسیلون نوٹ اب دیکھو سگما تو آپ کو پتا ہے سگما میرے کیل میں آپ کو میں نے ابھی بھی بتا بھی دیا سگما کیا ہے تو آپ بولیں گے سگما ہمیں پتا ہے سگما کہلاتا ہے کیا سرفیس چارڈ انسیٹی تو یہ تو ہو گیا میرے پاس الیکٹی فیل انٹنسیٹی نیرا چارڈ شیٹ اب یہی سوال آ کر آپ کے پاس اب میں دو کیسے میں ڈیوائیڈ کر کے کر رہا ہوں پہلا کیس دیکھئے گا بیٹوین اپوزٹ چارڈ شیٹ یعنی الیکٹی فیل انٹنسیٹی اب ایک چارڈ شیٹ نہیں بلکہ دو چارڈ شیٹ ہوں گی یعنی ایک پوزیٹیف ہے اس کو پوزیٹیف سرفیس چارڈ انسیٹی لگ دیا اور ایک ہے میرے پاس ایسی نیگٹیف ہے جس کو آپ نے بولے نیگٹیف چارڈ انسیٹی اب اس کی درمیان الیکٹی فیل انٹنسیٹ ہی گیا ہوگی اب دیکھو کیس تھوڑا سا مشکل ہو گیا مشکل کیسے ہو گیا مشکل ایسے ہو گیا کہ آپ کے پاس پہلے ایک چارڈ شیٹ تھی اب یہاں بے کتنی چارڈ شیٹ ہیں دو چارڈ شیٹ ہیں صحیح ہے اب دیکھو اس کو میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا دیکھو پوزیٹیف کے لیے جو فیلڈ ہوتی ہے وہ آؤٹ ورڈ ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہے نا سر پوزیٹیف کے لیے کیسی ہوتی ہے آؤٹ ورڈ ہوتی ہے پوزیٹیف کے لیے آؤٹ ورڈ ہوتی ہے یعنی اس کا جو آؤٹ ورڈ ہوگا وہ کہاں پر ہوگا رائٹ سائٹ پر ہوگا یعنی اگر یہ پوزیٹیف آپ دیکھو یہ پوزیٹیف جو نظر آ رہے ہیں اس کا جو آؤٹ ورڈ ہے آؤٹ ورڈ کہاں پر ہے آؤٹ ورڈ رائٹ سائٹ پر آ رہے ہیں کیونکہ واحدہ بیچ میں رکھا ہو ہیں تو کھاں پر آ رہا ہے اگر یہ نگیٹیف کی پیول ہو گئی نگیٹیف کی پیول کیسے ہو تی backyard نگیٹیف کی پیول ہوتی ہے پیولی آنے پیولی آنے پیولی آنے پالب پیولے آنے پیولیا کہ یہ وقت دل پلی آنے باہر سی اگر 통 stamps پیولیات و زر نگیٹیف ہو سنoping پیولی آنے پیولی آنے پیولی تو اس پوائنٹ پر آپ نے باہر کی طرف ایرو بنا دیا جبکہ نیگیڈیف کے لئے کیا ہوتی ہے نیگیڈیف کے لئے ہمارے پاس اندر کی طرف نیگیڈیف کے لئے اندر کی طرف ہوتی ہے تو یہ میں نے اندر کی طرف بنانے کے لئے یہ میں نے رائٹ سائٹ پر بنا دیا اب دیکھو اگر بلو والے ایرو کو دیکھو تو بلو والا ایرو لیف والے کے لئے ہاتھ سے رائٹ پر جا رہا ہے تبکہ ریڈ والا ایرو دیکھو تو یہ بھی کہاں پہ جا رہا ہے رائٹ پہ یعنی انٹو دا پلین جا رہا ہے نگڑی والے کے ریفرنسے ہو سکتا ہے میری بات مشکل لگ رہی ہو اور یہ باتیں مشکل بھی لگیں گی آپ لوگوں ان لوگوں کو مشکل لگیں گی جن لوگوں نے سیکنڈر کی فیزک جانا سمجھ کے نہیں پڑی کیونکہ سیکنڈر کی فیزک بہت زیادہ سمجھ کے پڑھنے والی تھی بلکل نئی باتیں آپ لوگوں نے سیکھی دی اگر آپ لوگوں نے وہ فیزک نہیں پڑھی تو آپ لوگوں کو یہ باتیں بہت مشکل لگ رہی ہوں گی اور جن لوگوں نے مجھ سے پڑھی ہیں جو میرے سٹوڈنٹ سے ان لوگوں کو شاید آسان لگیں ایکسپیکٹ میں یہ کر رہا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو میں نے کافی ڈیپ میں ہر ایک ایک لیکچر میں میں ایک ایک ٹاپک پڑھاتا تھا ابھی میں نے جتنے ٹاپک پڑھائے نا آپ کو نئے نئے ٹاپک یہ سارے ٹاپک میں ایک کلاس میں پڑھاتا تھا تاکہ ساری میں باتیں اپنے آسانی سے سمجھا سکوں اب اس کی جو الیکٹی فیل انٹینسٹی کا فارملہ ہے وہ فارملہ میرے پاس ہے e is equal to sigma upon epsilon not ایک چیز کا اضافہ ہوا کیا سوری ایک چیز ہی کمی ہو گئی یاد ہے پہلے والے فارملے میں اگر آپ پہلے والے فارملے میں دیکھو تو پہلے والے فارملے میں آپ کے پاس لکھا ہوا تھا sigma upon two epsilon not two کا اضافہ ہو رہا تھا یعنی ایک چار شیٹ ہے تو نیچے two آ رہا تھا اب اگر میرے پاس دو چار شیٹ ہو گئی اب دیکھو یہ دو چار شیٹ ہو گئی تو نیچے تے two آئیب ہو گیا کیسے ہوا تو میں لیکھ کے دکھا بھی دیتا ہوں دیکھو الیکٹی فیل انٹینسٹی پوزیٹیف کی پلس الیکٹی فیل انٹینسٹی نیگٹیف کی دو الیکٹی فیل انٹینسٹی ہے نا ایک رائٹ پہ دو ایرو آ رہے ہیں دونوں رائٹ پہ آ رہے ہیں اور جب ایرو کی ڈیریکشن سیم ہوتی تو اس کو ایٹ کر دیتے ہیں اب دیکھو پہلے والے کے لئے فارملا بن جائے گا sigma upon two epsilon not دوسرے والے کے لئے بھی فارملا بن جائے گا sigma upon two epsilon not کیونکہ پوزیٹیف کے لئے بھی یہی فارملا ہے نیگٹیف کے لئے بھی یہی فارملا ہے دونوں کو ایٹ کرو گے تو یہ ہو جائے گا سر میرے پاس کیا دونوں کو اگر ایٹ کرو گے تو بن جائے گا two sigma upon two epsilon not two سے two کو آپ نے کینسل کر دیا تو یہ بن جائے گا میرے پاس کیا sigma upon epsilon not تو اس وجہ سے آپ دیکھو الیکٹیف الانٹیسٹی کا جو فارملا میں نے آپ کے سامنے لیکھا between opposite charge sheet کا وہ فارملا آپ کو نظر آ رہا ہوگا فارملا میرے پاس کیا ہے sigma upon epsilon not اچھا جی اب یہی charge sheet اگر میں آپ کے سامنے اگر بول دوں ترہا دیکھئے گا same charge sheet اب دیکھو میرے پاس یہ بھی positive بھی positive دوسرا بھی positive صحیح اب میں نے پوائنٹ بنا دیا پوائنٹ کا میں نے نام بر دیا point p اب دیکھو left والی sheet آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا جو output ہوگا left والی جو sheet نظر آ رہی ہے اس کا output رائٹ پر ہے تو میں نے رائٹ پر اے arrow بنا دیا آپ بولیں گے ساربات تو صحیح دوسری والی field نظر آ رہی ہے آپ دیکھو دوسری والی field نظر آ رہی ہے اس کا جو output ہے وہ کہاں پر ہوگا left پر ہوگا تو میں نے ارو کہاں بنا دیا لیفٹ پہ بنا دیا اب دیکھو سیکنڈ والے کیس میں دونوں جو سے وہ کیا کر رہے ہیں کینسل کر رہے ہیں یعنی جتنا رائٹ پہ اتنا ہی لیفٹ پہ اس کی مثال ہے ایسے میرے پاس ایک باکس رکھا ایک بندہ اس کو سیدھے ہاتھ پہ کھیچے ایک بندہ اس کو الٹھے ہاتھ پہ کھیچے کیا یہ موف کرے گا آپ بولیں گے سر موف نہیں کرے گا کیونکہ جتنی فورس آپ رائٹ سائٹ پہ لگا رہے ہیں اتنا ہی فورس آپ لیفٹ پہ لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ موف نہیں کرے گا تو اسی طریقے سے اس والے کیس میں جو الیکٹری فیل انٹینسٹی ہے وہ الیکٹری فیل انٹینسٹی کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تو اس کیس کو یاد رکھنا یعنی اگر چار شیٹ کیسی ہوں سیم چار شیٹ ہو چاہے پوزیٹیو ہوں یعنی دونوں پوزیٹیو ہوں جب بھی الیکٹری فیل انٹینسٹی زیرو اور دونوں نیکٹیو ہوں جب بھی الیکٹری فیل انٹینسٹی کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تو یہ کچھ فرملے میں نے آپ کو پڑھا الیکٹری فیل انٹینسٹی کے چھلو ایک کیس میں آپ کو پڑھاتا ہوں تمام لوگ ذرا دیکھئے گا میں نے کام کیا میں نے ایک اسکوائل لیا اسکوائل لینے کے بعد میں نے اس کے چاروں کورنر کے اوپر میں نے ایک ہی چارج کو پلیس کر دیا یہاں بھی پوزیٹیو چارج یہاں بھی پوزیٹیو چارج اب میں معلوم کرنا چاہا رہا ہوں سینٹر بے الیکٹری فیل انٹینسٹی کیا ہوگی تو میں آپ کو سمجھانی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے میری بات آپ لوگ کو مشکل بھی لگے لیکن سمجھانا تو آپ لوگ کو ہے اب دیکھو اگر میں چلو اس کے نام بھی رکھ دیتے ہیں Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 کی جو آؤٹورڈ فیلڈ ہوگی Q1 بھائی Q1 ایسا نظر آ رہا ہے Q1 کا آؤٹورڈ اس طریقے سے ہوگا تو آپ نے یہ Q1 کی الیکٹری فیلڈ بنا دی اوہو ایسا ہوگی آپ نے Q1 کی الیکٹری فیلڈ بنائی آؤٹورڈ یہ دیکھو میں چلو بنا کر دکھاتا ہوں میں نے اس جگہ پہ بنائی یہ پوزیٹیف الیکٹری فیلڈ اس کو میں نے نام رکھ دیا ایون اب دیکھو فوس والا چارٹ ہوگی سیکنڈ نظر آ رہا ہے سیکنڈ کے الیکٹری فیلڈ انٹینسٹی یہاں بھی آؤٹورڈ ہوگی یہ آؤٹورڈ آپ اس جگہ پہ بنا کر دکھاؤ گے سینٹر پوائنٹ پہ یعنی ان شارٹ آپ اگر چاروں کے لیے چاروں پوائنٹ پہ الیکٹری فیلڈ انٹینسٹی بنا ہوگی اب دیکھو چاروں جیسے کے افریکٹ کو کیا کر رہے ہیں کینسل کر رہے ہیں یعنی جتنا آؤٹورڈ ہے اتنا ہی چاروں کے لیے مطلب اتنا ہی آؤٹورڈ ہوا ہے چاروں جیسے کے افریکٹ کو کیا کر رہے ہیں کینسل کر رہے ہیں یہ اس قسم کا نوریکل آپ کے پاس بک میں موجود ہے یہ نوریکل آپ کی بک میں موجود ہے نوریکل آپ لوگ پر پورایا ہے سیکنڈ اپ فیزکس کے اندر تو میں نوریکل کی بات تو نہیں کروں گا میں صرف یہ بات سمجھانا چاہوں آپ کو کہ اگر آپ کوئی سکوائر لو یا کوئی آپ ریکٹینگل لو اور اس کے چارجز اس کے کارنر کے اوپر اگر آپ چارجز کو پلیس کرو تو چارجز کو پلیس کرندے کے بعد جو سینٹر پوائنٹ ہے اس سینٹر پوائنٹ پہ الیکٹری فیل انٹینسٹی کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی چارو چارجز کی فیلڈ آوٹ وڑ ہوگی چارو جوسے کے ایفیکٹ کو کیا کر دیں گے کینسل کر دیں گے تو اس اچھا چارجز سیم بھی ہونی چاہیے تو اس کو اس سیٹمنٹ کی صورت میں لگ دیتے ہیں ایف چارجز آر ایکول یعنی چارجز اکر ایکول ہوں تو جو سینٹر پوائنٹ پہ الیکٹری فیل انٹینسٹی ہوگی وہ کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی تو کچھ کیسیز میں نے آپ کو پڑھا دیئے سارے کیسیز اپنے بعد نوٹ ڈان کر لینا نوٹ ڈان کرنے کے بعد سوال آپ کے سامنے ایک شیئر کیا سوال لیکھتے ہیں ایک سوال مجھے آپ کو کرانا تھا سوال تمام لوگ پڑھئے گا تاکہ میں آپ کو سالف کرا دوں سوال کیا ہے سوال آپ سے بولا ان ملکن اوائل ڈاپ ایکسپیریمنٹ چارج اوائل کیلکلیٹڈ ٹو بھی 4.8 ایکسپنٹ مائنس 10 نینو کولم چارج آپ کو دے رہے چارج کی ویلیو دے رہے آپ کو 4.8 ایکسپنٹ مائنس 10 اور آکے بول رہا ہے نینو کولم آپ دیکھو چارج کا یعنیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کولم یہ دے رہے ہیں نینو کولم میں تو نینو کو ہٹانے کا طریقہ کہ آپ لوگوں نے شاید پڑھا بھی ہو نینو کو ہٹانے کا طریقہ ہوتا ہے ٹین کی پاور منس 9 یعنی نینو ہٹانے کا طریقہ ٹین کی پاور منس 9 اب دیکھو ٹین کی پاور منس 10 ٹین کی پاور منس 9 بسیم پاور تو منس 10 منس 9 ہو جائے گا منس 10 منس 9 کرو گے تو یہ بن جائے گا آپ کے پاس کیا ٹین کی پاور منس 19 اب دیکھو آپ کو چارج تا اس نے دے دیا اس نے آپ سے مانگا کیا اس نے آپ سے بولا number of axis electron number of electron مطلب n آپ سے مانگ رہے ہیں اب جو مجھے فارملا پڑھانا تھا وہ فارملا یہی پڑھانا تھا جبھی بھی میں نے mcq یہاں پہ ایٹ کیا تھا number of electron کا ایک فارملا آپ نے پڑھا ہوگا n اگر میں آپ کو لکھ کے دکھا ہوں آپ لوگ نے فارملا پڑھا ہوگا q is equal to n multiplied by e تمام لوگوں نے فارملا پڑھا ہوگا اور number of electron کو لکھو کے تو بن جائے گا n is equal to q upon e یعنی e کو لکھے ڈیوائٹ کر دو گے تو n کا فارملا بن جائے گا آپ کے پاس کیا n is equal to q upon e اب سوال یہ سر یہ e کیوں تو پتہ آپ کو چارڈ ہے e یہاں پہ چارڈ ہوتا ہے کس کا تو آپ لوگ بولیں گے سر یہ e چارڈ ہوتا ہے electron کا number of electron کا فارملا میرے با بن گیا n is equal to q divided by e electron کا چارڈ ہے تو آپ اس کی value بھی رکھ سکتے ہو چلو اس سوال کو solve کرتے ہیں میں انسار آپ کو نکالنا سکھاتا ہوں میں نے فارملا لگایا ہے n is equal to اوپر لکھا ہے q تو q کی جگہ پہ آپ q کی value رکھو کہ q کی value ہے 4.8 exponent minus 19 divided by اچھا نیچے نظر آ رہا ہے e e کہلاتا ہے charge of electron اور electron کا charge تو آپ کو یاد ہے 1.6 exponent minus 19 اب اس کو سمبل طریقے درے solve کرلو یہ دیکھو 10 کی power minus 19 minus 19 آپ میں کیا ہو گئے cancel تو بجیہ آپ کے پاس کون 4.8 divided by 1.6 اب decimal کو solve کرنا مشکل ہے آپ کے لئے یہاں پہ آسان ہو جائے گا کیسے دیکھو ڈیسیمل کو shift کرو ڈیسیمل کو shift اوپر سے بھی کرو ڈیسیمل کو shift نیچے سے بھی کرو ڈیسیمل کو shift ڈیسیمل کو shift اوپر بھی اور نیچے بھی آپ نے ڈیسیمل کو اوپر بھی shift کیا ایک دفعہ shift کیا تو بن گیا 48 نیچے بھی shift کیا تو نیچے بن گیا کیا 16 اب اس کو آپ cancelation کر لو میرے خیال میں یہ تو آپ آسانی سے کر سکتے ہو 2 کی ڈیبل سے کر لو اگر آپ 2 کی ڈیبل سے کرنا چاہو اگر آپ کو 2 کا ڈیبل آتا ہے یہ دیکھو 2 2s are 4 2 4s are 8 یہ ہو جائے گا 2 8s are 16 پھر دوبارہ کرو گے اس کو یہ دیکھو 2 4s are 8 اور یہ ہو جائے گا میرے پاس 12 اس کو کر لوگے 4 1s are 4 4 3s are 12 یعنی کتنے electron ہوگے تو number of electron کا جو answer آیا وہ answer کیا آیا n is equal to 3 تو یہ MCQ آپ لوگوں سے شیئر کیا اصل جو مقصد تھا مجھے یہ فارملہ پڑھانا تھا اس پر سے میں نے MCQ ایٹ کیا تھا تو یہ تو میرے پاس lecture number 1 تھا chapter number 12 کو electrostatic سے ریلیٹڈ یہ lecture ریکارڈ کر کے آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کیا تھا کہ آپ لوگ اس لیکچر کو سن سکو اور آپ لوگ کے تیاری ہو سکے اچھا اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد تو چپٹر ابھی آپ لوگ کا half complete ہوئے لازمی پریکٹس کیجئے گا لیکچر 1 دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میں اب آپ لوگ کا لیکچر 2 بھی اپلوڈ کروں گا تمام لوگ لیکچر 2 بھی سنیے گا امید کرتے ہیں تمام لوگوں سمجھ میں آگے ہوگا اگر کسی کو پرابلم ہو تو آپ لوگ مجھ سے میسیس کر کے پرابلم سالف کر سکتے ہو مجھ سے میسیس کر کے پوچھیں میں آپ لوگوں کو جواب دے دوں گا تمام لوگ اپنا خیر رکھئے گا اللہ حافظ